ایک ساتھی سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ جو جمعہ کے دن عصر کے نماز کے بعد دروچ شریف پڑھتے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے جمعہ کے دن عصر کے نماز کے بعد یہ دروچ شریف اللہم سل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیمہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اسے اسی مرتبہ پڑھنا یا حدیثی مبارکہ میں اسی مرتبہ پڑھنا یہ ثابت ہے اس عمل کے فضیلت اور اس کے ثبوت کے دلائل میں بعد میں بتاؤں گا اس دروچ شریف کو عام دن میں بھی پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں صرف جمعہ کے دن عصر کے نماز کے بعد نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے علم میں اضافہ کے لیے بتا دو کہ سب سے افضل دروچ شریف وہ درودی ابراہیمی ہے یعنی اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید الاخرہی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے درودی ابراہیمی یہ سب سے افضل دروچ شریف ہے اس لیے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس درود شریف کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی مختصر درود شریف یعنی مثلاً اللہم سل على محمد وعلى آل محمد یہاں تک اور صرف صل اللہ علیہ وسلم یا صل اللہ علیہ نبی کریم اور مختصر درود شریف اور بے ہیں جو اکابرین علماء کرام مشایخ عظام سے منقول ہے اور وہ پڑھتے تھے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بات رہی جمعہ کے دن عصر کے نماز کے بعد اسی مرتبہ پڑھی جانے والی درود شریف کے فضیلت اور ثبوت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں صلات السلام پیش کرنا افضلترین عبادت اور دربار خداوندی میں قرب کا بہترین ذریعہ ہے یہ بہت بہترین ذریعہ ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں صلات السلام پیش کرے درود شریف رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر پڑھی جائے ٹھیک ہے صلات السلام کے مختصر طریقے اور سیغے ہیں جن کا احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے اس پر محدثین نے مختصر اور مستقل کتابیں لکھی ہے ٹھیک ہے درجزیل درود شریف اکابرین علماء کرام مشایخ زوام کے معمول میں سے تھے جسے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں نقل کیا ہے اور اکثر اسی کتابوں کے حوالے سے اس کی تشہیر کی جاتی ہے حدیث مبارکہ میں حدیث یہ ہے من صلح صلات العصر من یوم الجمعہ فقال قبل عیقوم مکانہی یعنی جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنے جگہ سے کڑے ہونے سے پہلے پہلے یہ درود شریف اسی مرتبہ پڑے اللہم صلح على محمد النبی العمی وعلى آلہ وصل متسلیم تو فرماتے ہیں کہ اس کے اسی سال کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور اسی اسی سال کے عبادت کا سواب لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کے سوال کا جواب اور پہلے میں نے بتا دیا کہ درود ابراہیمی افضل ہے اور مختصر درود شریف بھی آپ مپنا معمول بنا سکتے ہیں اور درود شریف اللہ تعالی کے ہاں قرب کا ذریعہ ہے اور بہترین عمل ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ موسیقی